ازرائیل اب تک حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے لگاتار خازہ پر بمباری کر رہا ہے لیکن اب اس کے لیے خطرہ صرف حماس نہیں ہے اب لبنان کے ہجب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے کرنے شروع کر دیئے ہیں جس سے اسرائیل دو طرفہ کھرتا نظر آ رہا ہے ان حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیل نے اپنے اضافی پورس تنات کی ہے جو لگاتار ہجب اللہ پر بمباری کر رہی ہے دو دنوں میں اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں ہجب اللہ پر ایک کے بعد ایک لگاتار ایر سٹرائک کی اور ٹائنگ سے گولے برسائے حملے کتنے زبردست تھے اس کی ترسیق لبنان کے آسمان پر دھوے کی شکل میں دھیکھ رہی تصویریں کر رہی تھی اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان میں ہجب اللہ پر کی گئی بمباری کے ویڈیو بھی جاری گئے پہلے ویڈیو میں اسرائیل نے جنگل میں ہجب اللہ کے ٹھکانوں پر مسائل رہی پورا علاقہ دھوا دھوا ہو گیا دوسرے ویڈیو میں اسرائیلی ائر پورس نے بلڈنگ کے پاس سے جا رہی ایک کار کو نشانہ بنایا اس حملے میں کار اور اسوں بیٹھے لوگ جا بہاں کھو گئے یہ ابھی تک ترسیق نہیں ہوئی ہے کہ کار میں سوار لوگ ہجب اللہ کے جنگ دھو تھے یا عام شہری اس بیچ اسرائیل کے وزیر آزم بینجامی نیتنیاہو لیبنان بارڈر پہنچے اور وہاں پر تینات پوجیوں سے ملے نیتنیاہو نے لیبنان بارڈر سے ہجب اللہ کو انتفا بھی دیا نیتنیاہو نے کہا کہ اگر ہجب اللہ نے جنگ میں پودھنے کی غلطی کی تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی نیتنیاہو نے جنگ سے دور رہنے کی رسیحہ تھی تو ہجب اللہ نے بھی پولی طاقت کے ساتھ جبان کیا ویسٹ بینک میں مسید پر اسرائیل کے شرمناغ حملے کے بعد دیپٹی لیڈر شیک نایم قاسم تھمکی بھرے انداز میں انہوں نے کہا اگر اسرائیل نے غازہ پر زمینی حملہ کیا تو ہجب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا اور پھر اسرائیل کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی گی اس بیچ ہجب اللہ نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے لڑاکے اسرائیل کی طرف راکٹ موڈرار اور انٹی ٹینک مسائلوں سے حملہ کرتی ہوئے دکھائی دیئے ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ہجب اللہ اسرائیل کے ہر حملے پر تگڑا جوابی حملہ کر رہا ہے ہجب اللہ کے حملوں سے اسرائیل کی ٹینشن بڑھ گئی ہے کیونکہ اب وہ حماس کے ساتھ کھل کر سامنے آ گیا ہے وہی جنگ کے سولوے دن اسرائیلی آرمی نے نورت غازہ میں حماس پر حوائے حملے جاری رکھے غازہ بارڈر پر فوج اور ٹینکوں کی تیناتی کے بیچ اسرائیلی ائر فورس نے ائر سٹرائک کر کئی علاقوں پر بمباری کی اسرائیل کے حملوں میں آسپاس کی مارتے دہل گئی اور دھوے کا غبار دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا اس وقت میں ٹھیک گازہ بارڈر پر موجود ہوں میرے ٹھیک پیچھے گازہ بارڈر ہے اور اس کے تھوڑی دوری پر ہی گازہ پٹی آپ کو یہ پیچھے دکھائی پڑے گی جہاں پر اسرائیل کی وائوسینہ ہوای حملے کر رہی ہے حماس کے آتنگی ٹھکانوں پر سات اکٹوبر سے اس یدھ کے شروعات ہوئی ہے اور آج بھی یہ یدھ لگاتار جاری ہے سیز فائر کی کوئی امید دور دور تک نہیں دکھتی ہے کیونکہ اسرائیل پوری طرح سے یہ صاف کر چکا ہے کہ حماس کے ایک ایک آتنگیوں کو وہ چنچن کر مارے گا اور اس کی تیاری یہاں پر ہم کو دکھائی دے رہی ہے میں جتنی دیر یہاں پر موجود ہوں مجھے دھماکوں کی آواز آ رہی ہے اور ٹھیک پیچھے یہ گازہ پٹی ہے اتری علاقہ ہے گازہ پٹی کا جہاں پر ہوای ہم لے کر حماس کا تنگی جن علاقوں پر چھپے ہوئے ہیں جس راستے کا پریوک کر رہے ہیں آنے جانے کے لیے یا پھر جہاں پر ان کے ہتھیار ہیں وہاں پن پوائنٹ سٹرائک کیا جا رہا ہے اسرائیل کی وائیو سینہ کی طرف سے اس بیچ حماس کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے امریکہ کے صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو سلف ڈیفنس کا حق ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین میں بے خصور لوگوں کی حفاظت ضروری ہے اور اسرائیل کو جنگ کے قانونوں کو مطابق کام کرنا جائے کل فرانس کے صدر ایمینویل مینکرو بھی اسرائیل کے دورے پر جا سکتے ہیں اور پیم لی تریاہوں سے ملاقات کر سکتے ہیں آج بھی کچھ ممالک کے صدور کے اسرائیل جانے کی خبر ہے غازہ بارڈر سے وشال پانے کے ساتھ بیر رپورٹ زی میڈیا